تو ہیلو اینو سوگیز اب سب ہی کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں تو آج آ چکے ہیں ہمارے سپر ہیروز واپس سے افکار جب پچھلی بار لڑے تھے تو انہوں نے ہرا دیا تھا افکار روک رومن براک لیزنر اور سینہ سر کی ٹیم کو تو افکار ہماری بڑی مہاولی ٹیم کو ہیروز کی ٹیم نے ہرایا تھا کیونکہ مجھے تو یہ یاد ہے خیر ابھی کے لیے اب ہیروز کی ٹیم کے سامنے آ چکے ہیں ہمارے دا فینڈ پری وائٹ سر اور افکار ان کی ٹیم میں انکل ہاؤڈی اور بوگی مین ہیں تو دیکھنا یہ ہے کیا ہمارے سپر ہیروز جیت پائیں گے افکار ویلنز کی ٹیم کہلو یا پھر سپر ہیروز کی ٹیم کہلو کھیل لگ تو ویلنز ہی رہے لیکن ابھی کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی جیتے پھر اس کی مرضی چلے گی فینڈ سر جیتے تو وہ اپنے آپ کو سپر ہیرو بولانا چاہتے ہیں تو بولانا سکتے ہیں ویلن بولانا چاہتے ہیں تو ویلن بولانا سکتے ہیں لیکن افکارس فینڈ سر کو جیتنا پڑے گا اس کے لیے ڈرا ڈرا کے سپر ہیروز کی ٹیم کو ہرانا پڑے گا چلو جلدی سے اس میچ کو چالو کر کے دیکھ لیتے ہیں کی کس کی ٹیم جیتنے والی ہے اس میچ کو کرتے ہیں چالو لیٹس گو تو جیم میں ادھر چالو ہوتا ہوا سپر ہیرو کی طرف سے افکارس ہاری کے انسر آ گئے ہیں اسپائیڈر مین نے ہر کو کال کر کے بلا لیا کہ آج اوہر بھائی سپر ہیروز کو ہماری ضرورت ہے ابھی کے لیے یہاں پہ سپر ہیروز تو دوسری طرح سپر ویلنز کھڑے گئے ہیں ایسا ہی سمجھ لو نیو فیس آف فیر اور افکارس ان کو تو بلائی جاتا ہے نیو فیس آف فیر ابھی کے لیے بری وائٹ سر کی ٹیم میں بوگی مین اور انکل ہاوڈی چاہ کر پائیں گے یا بسٹری دلا پائیں گے یہ دیکھنا ہے پھر حال کے لیے ہاری کے لیے بری وائٹ سر کو اچھے سے مار رہے ہو پچھلی بار بھی جیتے تھے کیا اس بار بھی بسٹری حاصل کر لیں گے میں نے تو بولا ہی تھا ان کا میش تو ہوتا ہی رہے گا کیا بسٹری لگاتار یہ لے پائیں گے سپر ہیروز کی ٹیم بس یہ دیکھنا ہے سٹینڈ ہوتے ہوتے بچے فین سر فین سر کیا کر رہے ہو تھوڑا سا اور پش کرنا پڑے گا فین سر کو اپنے آپ کو ٹیگ آنے والا ہے ٹیگ ٹیم موو دیکھنے کو ملے گا کیا کھڑنے جا رہے ہو سیدھا سسٹر ہے ابھی یہ دینے چلے جاتے ہو ابھی تو میں چالوں ہوا ہے ٹیگ ٹیم میں سسٹر ایوگیل دیکھنے کو مل گئی ہے چلو کوئی بار نہیں ابھی کے لیے تو پورا میچ باقی ہے اور سسٹر ایوگیل دیکھنے کو ملے گی سپر ہیرو کی ٹیم دیکھو کتے اچھے اچھے لوگ ہیں ارے فین سر کو مارو نا ہاں فین سر کو انکل ہاوڈی کو مارو پھر آگلے بوگی مین کی پیچھے گئے تھے کچھ سوچ کے واپس سے اوپر آگئے کہیں مائن گیمز کھیلنا تو چالوں نہیں کر دیا ہے ہمارے انکل ہاوڈی افکورس اور بری وائیڈ سر نے مائن گیمز کھیلنا تو چالوں نہیں کر دیا ہے چلوں ٹھیکے دیکھتے کیا ہوگا ابھی کے لئے اگر مائن کنٹرول کر لیا سپر ہیرو سٹیم کا تو میچ جیت میں میں آسانی ہوگی کھر اکی 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 کبھی نہ کبھی سپر ہیرو بلڈ لائن بھی کریں گے سلکہ مت کرنا بلڈ لائن ڈسٹرائی کرنے پر اتار ہوئے ہیں کیونکہ کل نے شکل دومنیشن کو ہرائے ہیں وہ بھی کیا اچھی طریقے سے ہرائے ہیں سولو کا آخری میں وہ سمون سپائک یاد ہوگا ہمارے کاما مصطفیٰ سر کو ابھی بھی یاد ہو گئی ہوگا ابھی کے لئے ریوارٹ سر ٹیک جیتے تھے ہریکین کو کیونکہ بریوائٹ میں ٹیک دے دیئے تو بریوائٹ کے ٹیک کے بعد ہریکین کو بھی ٹیک دینا چیئے تھا لیکن ابھی تلوارڈ تو کی ایک اورڈ ہاتا ہوا سپائن بسٹر کا کوئی فائدہ ہوا نہیں سپائن بسٹر کا فائدہ نہیں ہوا کلوز لین آئے گا ایک اور کلوز لین کے بعد ہلک اور سپیڈوائن ٹیک مانگ لیں اس لی بار مجھے یاد ہے کہ ڈیڈپول بھی ٹیم میں تھے لیکن آج ڈیڈپول سٹی پہنڈ ہوڑا ڈیڈپول آرام چیز کرنے گئے ویکیشن پہ گئے ہیں ہاوڈی کو ٹیک مل گیا بریوائٹ سر کی ٹیم اب ٹیک دے دے کے کھیلنے لگی ہے ہریکین سر نے دب دبا تو بنایا تھا لیکن شاید اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے اب ہلک آگئے ہیں ہمارے کیا ہلک سوچ کر کے دکھائیں گے اپنے سپر ہیرو سوٹ پہن کے آگئے ہیں ہلک ابھی کے لیے یہاں پہ ہلک کو سلیپر ہونڈ لگایا لیکن ہلک کی پاور دیکھتے ہو ذرا دو منٹ میں بچ گئے ابھی کے لیے ہلکوں کے انکل ہاؤڈی کی چھاٹی دھو گئی انکل ہاؤڈی آپ کر دو تھوڑے سے میجیکل پاور یوز کر دو اٹھا کے چھاٹی پہ چڑ گئے ہلک کیا وکٹری کا کاراڈ برنے ہی سپر ہیرو سکی ٹنگ کے لیے جیسے ایسا سمجھ لو کی کل وکٹری کا کاراڈ برنے تھے بلڈ لائن کے لیے جیکب فیٹو اور افکرس ہمارے ایم ایف تھی تاما ہوں گا بیسی کیا ہلک سر کاراڈ برنے ہی وکٹری کا سکر ہیرو سکی ٹنگ کے لیے ابھی کے لئے ٹیبل نکال کے لیے مات ہے اور بریوائٹ سر تھوڑا پہٹ گئے سیدھا کلوز لائن مارا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ہلک کو اور اس کے بعد پیسے ٹیک ڈاؤن ہوئی ہے اور ناکہ سے اوپر چڑکے آئے اور بے والٹ سیڈھ نے بتا دیا کہ مجھے ان لگتا کریں ابھی ہریکین فرق کیسے پھل گا پتا نہیں ہے آپ نے سپر ہیروز کو بھی ماننا چاہیے اپنیٹ ٹیم کے لئے بلکل ایسی بہت بڑی حل اور ابھی حل ایک حل ایسی نارمل کلوز لائن دے دیا بھائی مطلب بلکل ایفرٹ لیسے سلوز لائن دے دی ہے کہ ٹیگ آئے گا سپیڈر مین اندر آئیں گے ادھر سے بوگی مین اندر آئیں گے سپیڈر مین بوگی مین اور بوگی مین کو کوشی ہوئی نیو سے کیک کے بعد تو کیا سپر ہیروز تھوڑے سے کمجھول لگ رہے ہیں نا نا سپر ہیروز جیت کے رکھائیں گے مجھے تو لگتا ہے خیر سزا کے پر انفال سپیڈر مین تو جیتنا پسند ہی کرتے ہیں اور افکرس سپیڈر مین اور رونالڈو کی تیگ ٹیم چیمپینشپ بھی ہے افکرس کیا تیگ ٹیم ون ہاف تیگ ٹیم چیمپین ہمارے کچھ کر کے دکھا پائیں گے خیال کے لیے ایک دیلیٹی ضرور لگائیں گے دیلیٹی لگا دیا ہے بوگی مین کو چانس مت دینا ورنہ بوگی سپریش کھانے کے لیے ریڈی رہنا ہریکین سر کو کیوں مارا اور وہاں پر ڈسٹریکشن اوپر سے فلائے یہاں پر ڈسٹریکشن کا فائدہ اٹھایا سپیڈر مین نے تو کہیں سپیڈر مین کی چلاکیاں تو نہیں سکھا دیئے سپر ہیرو کی ٹیم کو کہیں ہریکین سر ڈسٹریکش کر رہے تھے تب ہی اوپر سے جمپ لگا دی اور بوگی مین پر واپس سے کنٹرول پا لیا ہے سپیڈر مین نے چلو ڈی کے سپیڈر مین اب وہ فائنلی ریورسل کروا بیٹھیں ریورسل کے بعد بوگی مین رنگ کے اندر آگئے سپیڈر مین کو سپیڈر مین کو سمان نکال لے حل پر نے بھی ریورسل کر دیا ہے تو اب یہاں پہ آ رہی ہے نا فارم میں سماننے کے لئے شیئر نکال کے لئے آئے شیئر سے پیٹے بھی جائیں گے بوگی مین لگ رہا ہے اب کو اگر کو پیٹے جائیں گے اور پھر سے پیٹے شانے والے سے لے کر ریورسل لوگ ہیں دو موگ ریورسل کر دیئے گئے ہیں ریورسل کے بعد اٹھا کے فیک دیا گیا ہے بوگی مین تھوڑا اب کہتے ہوئے کم بیک کرنے کی بار ہی آگئی ہے پھر سے فیڈر سر کو ٹائگ مل گیا ہے کیا ایک اور سسرے بھی جل دیکھنے کو ملے گا بلکل لگ رہا ہے سسرے بھی جل لگانے جا رہے اوکے بچ کے بچ کے نائی نہیں مینڈیوال کلو لگایا ہے مینڈیوال کلو سپاڈر مین کی مطلب بینڈ بچ گئی باہر چلے گا سپاڈر مین پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہے ہریکین سر آئے ہریکین کچھ کر کے دکھائیں گی کیا ان کے پاس ان کا سگنیچر ہے سگنیچر لگاتے ہیں فنیچر بھی آ جائے گا یہاں پہ آتا ہوا ہے کروس بوڈی اور یہاں پہ اچھے سے ہینڈی کیپ میچ بنا دیا ہے گرزن بھی موڑیں گے سپاڈر مین سب سے پہلے ہی باہر ہو گئے وان تو سکے کا اوڑ آتا ہوا خیر سینگر کو بھی باہر کرا جاہا سکتا ہے لیکن فنیچر سکنیچر تو لگاؤ میرے بھائی ابھی کے لئے کورنر پہ سیٹ کورنر پہ افکوس ٹیکٹی موگ کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو پتہ یہ آپ پہ دیکھ رہے ہو ہیڈ بٹ ہیڈ بٹ ہیڈ بٹ ہیڈ بٹ اور ہریکین سر کا خون نکل آیا اور اب کورنر پہ افکوس ڈومینیٹ کرتے ہوئے ہمارے فین سر ڈومینیٹ کر دیا ہے فین سر کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ڈومینیٹ میں تو ہمارے سکتہ تیرتا ہے افکوس ہمارے سکتہ چلتا ہے جو بھی سمجھنا ہے سمجھو پھر آج کے لئے سپر ہیروز کی ایک وکٹری ہوئی تھی کہ آج ہار ہونے والی ہے ابھی ہار نہیں ہے لیکن پھر بھی ابھی کلو واپس سے انکر ہاوڈی آگئے جو کی تھوڑا پیٹے ہے ہریکین سر اپنا سب کا ایل بو لگائیں گے اور اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے فینشر آگے ہے سیسٹر بھی گلی دیتے ہیں لیکن ابھی کلو کوئی آگکر آڈی ٹھیک ہے فترناک یہاں پہ فیس پرست کر دیائے ٹھیک ہے میرے کیا سیسٹر بھی گل سے نہیں تھا نورمل مووی آگکر آؤڈی کا کیاہ ڈیورسل کر رہا ہریکین سر نے ہریکین سر آپ اتنا زیادہ محرات کیوں کر رہے ہو آپ ہلک سر کو ٹیک بھی تو دے سکتے ہو ہلک سر ابھی سو پٹے بھی نہیں زیادہ ہاں نائس ٹیگ ٹیگ سر ٹیگ اور ٹیگ آئے گا ٹیک ٹیم موو دیکھنے کو ملے گا ٹیک ٹیم موو میں ہائی فلائی موو کریں گے دونوں ہی ہائی فلائی موو کریں گے اوکے دونوں نے پارٹنرشپ کر لیے پارٹنرشپ کے بار خطرنا ٹیم مو دیکھنے کو ملا اور یہ پارٹنرشپ میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہرک سر کا اگر جارہا سب پیڈ اس بیلنس ہوا ان کی لمبی قدس ہے ٹیک ہے تو ہریکین سر بھی نیچے گیر سکتے ہیں لیکن ٹیک ہے کہہ ریمار سن ہو گیا ہے ریمار سن ہو گیا ہے بھائی سر بھی ٹیگ ٹیم موو دیکھ کے مزا آیا ہے دوستی کی مثال ہے یہاں پہ سنر ہنکل ہاوڈی باہر یہاں پہ اب مقابلہ واپس سے برابری پہ آ چکا ہے میں نے کہا نا ہرک کو ٹیک دو بھائی ہریکین اپنے ہاں پی محنت کرنے سے دے جا رہے ہیں ہرک کو ٹیک دو نہیں سنر آیا گھردہ اُڑ گیا اور یہاں پہ وان میں ٹھیکی کا اُڈ کر دیا ہرک نے ہرک کیا آج وہ ضرب کا اکھا بنیں گے کی ہریکین سر کی ٹیم جیت جائے گی سپی آر ہو 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 یہاں پہ ہرک ڈومینیٹ کرتے ہیں لیکن اب نا فینیچر بچائے نا سینیچر بھوگی مین کے پاس اے میرے چال سے ایک سینیچر اور فینیچر تو بس کے رہنا ہرک بھائی پیسے ہرک کے بھی افکوس پورے گرین ہے ہریکین سر بھی گرین اور بلیک میں ہے تو افکوس جوڑی جم بھی رہی ہے اب اکلے بھوگی مین پیسے ہوئے ارے بھوگی مین سر ایسا مس کرو ارے بھوگی مین سر نے ہریکین سر کو سٹنڈ کر دیا لیکن ہلک کو کچھ نہیں کر پا رہے ہلک اتنے زیادہ تگڑے ہیں کہ پیسے لائن دینے کے بعد بھوگی مین گرے جا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں یہاں پہ ٹیک دینے کی بھرکار ہے ٹیک آئے گا کیا سٹنڈ پوزیشن میں ہریکین سر ہے جلدی سے سٹنڈ ختم ہو جائے ہریکین سر آئے گا کیا اچھی بات ہیں یہاں پہ ریورسل ہلک نے کر دیا ہے ہلک سر بہار بہار ریورسل کر رہے ہیں چلو ٹیک ہے ابھی کے لئے ایک کلوز نہیں آیا اور اس کے بعد اہ آوہ پووہ کہیں پھرنچ سر بھی باہر نہ ہو جائے کہیں ہماری یہ جو سپر ویلن فیس آف فیرز کی ٹیم ہے وہ باہر نہ ہو جائے کچھ کرنا چنر پر چنر ون ٹو کیک آؤٹ چلو ٹھیک ہے بھائی صاحب کیک آؤٹ ہوگی ہے کیک آؤٹ کے بعد بھوگی بچے بال بال اب حلک سار ایک اور بار فینش کر دینے جا رہے اب کیا حلک بسٹر ہی دیکھے مان ہوگی اوکی کیا پہ حلک سار نے اٹھا دیا ہے فین سر کا ڈاٹا نہیں ہوا پچکائے فین سر مجھے لگا حلک بسٹر ہی دیکھے مان ہوگی ون ٹو کیک آؤٹ آتا ہو فیر حلک سمیش دے دو بھائی خیر ہریکین سر واپس سے اندر آئیں ہریکین سر واہر ہو سکتے لیکن سوڑی محلت کرنی پڑے گی کیونکہ میچ میں اب ریکاوری کرنے کا سمیں حلک سر نے سب ڈسٹروئے کر دیا سوائیڈر وین تو اچھے سے باہر ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کلاوڈی باہر ہو گئے اور اب تھوڑی چیز زیادہ ریکاوری موٹ کرنا پڑے گا اور ابھی کے لئے ایک چاک سلم دینے کی سیاری تھی نہیں موٹر ڈرائیور ڈیوورسل کر کے موٹ ٹیپ لگا دیا ہے لیکن ابھی بھی بہاہر نہیں ہوئے موٹ ٹیپ کا یوز کرا صحیح لیکن ابھی بھی ہریکین سر اس مہت میں جیوے تو افکورس سر سیسٹر ہے بھی گیل ٹائم اوکی تاتھ ایا والا دینا سر داشناچ کے سوان سر دکھا دو کیا آپ کیوں کرائے جاتے ہو فیس آف فیر آپ دکھا دو سپائن بچٹر مت کھاؤ سر سپائن بچٹر کھاؤ گئے ابھی کے لئے اوکی فینشر لاریس اپنی جلدی سے شیئر فینشر تو آگیا ہوگا لیکن دھوگی میں نے تھوڑا سا ہپنوٹائز کر لیا ارے بچ کے بھائی ان کی آنکھوں میں مد دیکھو سپر ہیروز ہونا یہاں پہ ہاتھ جائیں گے ایک بگ بوٹ سے بچ گئے ہریکین سڑنے کا مجھے ان سب کا کوئی اثر نہیں ہوتا بھائی میں سپر ہیروز یہاں پہ فینشر بہار فینشر بہار لیے بچ گئے ابھی بچ گئے یہاں کے لئے ون ٹو آہ یہاں پہ ٹک اٹھاتا ہوا چلو ریزلنس کیا ابھی کے لئے ریزلنس چلا گیا میرے کے حال سے فینشر جلدی بہار نہ ہو جائے گئی دو میٹ کے لئے وہ ہپنوٹائز کیا بھائی مزیدار ہپنوٹائز کا مطلب میرے کے حال سے فینشر جلدی لائے تھے ماننے کے لئے لیکن اس فینشر مان نہیں پائے کیونکہ بھوگی مین نے ان کو سوڑا سا کٹرول کر دیا تھا بدہ نہیں کیا ہوا تھا اس وقت میں ابھی کے لئے کورنر پہ ڈومینیشن آیا ہاری کھین سر بڑیا کھیلنے لگیں اب ہاری سر کو واپس تک ٹائنگ میں لے گا پھینڈ سر کی بینڈ بچ گئی ہے اور افکارس بھوگی مین بھی کچھ زیادہ اچھا کرنے ہی پا رہے ہیں کینڈو سٹک سے پیٹے ضرور جائیں گے کینڈو سٹک سے پیٹے جانے والے بچانے بھی نہیں آرے بھوگی مین بچانے 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 کیوں نہیں آئے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سپر ہیروز نے کچھ مطلب اپکارس اپنی شکتیوں میں پکڑ دیا ہے ان ویلنز کو سپر ویلنز کو پتہ نہیں کیا ہوا مطلب بچانے نہیں آئے سوین سر کو ایک اور ٹیکٹی موو دیکھنے کو ملے گا ایک اور ٹیکٹی موو اور یہ بارا سین نورمل ہے چلو کوئی بات نہیں بھوگی مین اگر باہر ہو گئے تو ٹی بھار جائے گی وان وی مقابلہ لانا ہے تو ہریکن سر کو باہر کرنا پڑے گا اور بھوگی مین کر سکتے ہیں سوین سر کو بچا لیتے تو شاید ابھی یہ نوبت نہیں آتی سوین سر کا پن فال ہوا ہے بھائی مجھے لگا ایلیمینیشن ہوگا کیے ہوگا بھائی تا پن فال ہوا ہے اور بھوگی مین بچانے نہیں آئے مجھے تو سمجھ نہیں آیا کس نے کس کو ہپنٹائز کیا تھا اس سمیں کیا اپنی شکتیوں کا یوز کر رہے ہیں ہریکن سر غلط بات کر رہی سمجھ کر رہے ہیں ہریکن سر شکتیوں کا یوز کرنا ہی ہوتی اب تو کیا ہی کر سکتے ہیں سوین سر باہر ہو چکے ہیں جو تھوڑا لمبا اور ٹک سکتے ہیں سمیچ میں اگر بھوگی مین بچا لیتے ابھی کے لئے بھوگی مین چکتے ہم کھائیں گے نہیں کھائیں گے بچ گئے بھوگی مین سر باہر کر دو ہرک کو آگر دو گر دو بہت بڑیا سر بہت بڑیا بھوگی مین اپنا فینشن لگانے تو جا رہے ہیں کیا کنیکٹ ہوگا کیریزیں بلکل ہوگا ہر سر بانڈ نہیں ہوئے ہر سر کو باہر کرنا ہے تو یہ کہا رہا اپنا فینشن لگاتا لگانا پڑے گا بہلین بھوگی مین بھوگی مین ناچ کے دکھائیں گے فیر بوگی مین بغی بھوگی بھوگی مین بھوگی مین بھوگی مین بھوگی مین نوویں گے بھوکی بھوگی منو حچے سپر ہیروز کے سر کین سربچے ہیں بھوڑ بھوڑوں ٹیم کو جتوانے کی آچھا رکھتے ہیں ضرور خیر ابھی کے لئے یہاں پہ ہری کین سر اپنا ہونکہ فینشر لگانے میں کنیکٹ ہو گئے نائس فینشر نہیں کھانے کے لئے ان کا فینشر جس کا پہلے لگا چاہتا ہے وہی اس میٹ کو جیتے گا نارمل موک سے بھی کام چل جائے گا ہری کین سر دب دبا بنا رہے ہیں ہری کین سر دب دبا ایسی بناتے رہے تو میٹ نکل جائے گا ہاتھ سے ہمارے سپر ویلیم سی ٹیم سے افکارس بوگی مین نچ کی دکھاؤنا اور یہاں پہ سلم جن سے مارا جا رہا ہے بوگی مین اپنا فینشر کنیکٹ کرو نا کم آن ہری کین اپنا فینشر کنیکٹ کرو نا میچ کا نیند نائک روپ آ چکا ہے اور اب اس نیند نائک سمیہ میں کوئی ایک ہی جی سکتا ہے افکارس فینشر کا اپنا دب دبا بنانا ہے اپنا جو رتبہ ہے وہ دکھانا ہے اور چوک سلم سے پہلے بوگی مین اپنا فینشر لگائیں گے اور یہاں پہ ویلن یا اب جو بھی فینشر بلانا چاہے اپنی ٹین کو تو یہاں پہ ہمارے فینش کے جباز یہ اوزہ جیٹ چکے ہیں اور سپر ہیروز کی پہلی آرو چکے ہیں مزا آگیا نایس دیکھیں خیر اب یہ ویڈیو در ختم ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا جنس لوگوں کو شیئر دیگر لگت تک سیلے میں مینوں گا آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تینک فور ووچھے